موسیقی 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 کی اس کے بعد میں دو سال کولیج کے اندر گیا دو سال کولیج کے بعد جو ہے میرے دھر کے سرکمسٹانسی جیسے ہوئے کہ میرے کو پڑھائی بیچ میں چھوڑنی پڑی میرے فادر کی ڈیتھ ہوگی تھی ڈیتھ ہونے کے بعد سرکمسٹانسی چیز ہوئے اس کے بعد میں میرے بڑے بھائی دلی میں رہتے تھے تو میں بڑے بھائی کے پاس نائنٹین سکسٹی کے اندر شفٹ سیلف میڈ انسان ہوں میں نے آگے دلی میں نوکری کی پہلے اس کے بعد میں نے اپنا کام کر کے محنت کر کے میں نے اپنے آپ کو ڈیولوک میں نے اچھے سے جو ہے امانداری سے کام کیا آج بھی لوگ میری امانداری کے لیے اس کے لیے پہچانتے ہیں اور میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ سل فرین سے کچھ پیسہ نہیں کمائے محنت کیا امانداری سے کیا اس لیے میں زندگی کے اندر آگے بڑھ سکیا آج کی تاریخ میں میں نے سوسل ورک بھی کرتا ہوں میں جو ہے نائنٹی نائنٹی ون کے اندر روٹری کلب پریزیڈنٹ بنیا اور ایٹی سکس کے اندر میں نے اس کلب کو بنایا تھا میرے گاؤں میں بابا جی تھے لالا اندر سینجی اور ہماری رو تک کے اندر گاؤں میں زمینیں تھیں ہم کھیتی کرتے تھے ہمارے فادر جو ہے فریڈم فائٹر تھے ہمارے دادا جی جو ہے لالا اندر سینجی اور فریڈم فائٹر تھے میرے فادر کا نام سری لجے رام اگروال تھا اس کے بعد میری ماتا جی کا نام چندرو دیوی تھا اور میں دلی میں شفٹ گئر نائنٹی سکٹی نائن میں اور اس کے بعد جو ہے ایک سال ہم سیتارہ بجار میں رہے سیتارہ بجار سے ہم نے شفٹ کر لیا سکرپور میں سکرپور میں بھائی کا گھر تھا وہاں پہ ہم رہتے تھے اور سکرپور میں اس ٹائم میں زمانہ پار کے اندر زنگل تھا سب خیت تھے تب ہی ہم شفٹ کر گئے تھے اس کے بعد جو ہے میں نے اپنا کام کرتا رہا ہمیں اپنے کام اور اپنے بیجنس کے ڈیولرمنٹ کے لیے چھوٹے سے کام شروع کیا تھا ہماری ماتا جی چندرو دیوی بہت ہی ریلیجیس تھی اور انہوں نے ریلیجیس کے بارے بتایا میں سکول ٹائم کے اندر بھی ایک باری میرے کو یاد ہے ایک میں کتھا کے اندر گیا تھا میرے دوست کے ہاں کتھا ہو رہی تھی تو میں نے ان کے جو مات مات جی ہیں ان کو بولیا اگوی آپ میرے گاؤں میں چلو وہ میرے گاؤں میں گئے اور انہوں نے وہاں بھی کتھا کی اور میں نے جو ہے ان کی جیسے سادو سنتوں کی سیوہ کرتے ہیں میں نے سیوہ کرنے کی پوری پوشش کیلی کافی سیوہ کی وہ صویرے چار بجے اٹھ کے ناتے تھے تو گاؤں میں اس ٹائم پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا کھویے سے پانی لانا پڑتا تھا تو میں کھویے سے پانی لاتا تھا چار بجے ان کو انہلاتا تھا اور دن میں ان کا سچن کراتے تھے گاؤں کے لوگ سبھی جو ہے آ کے سچن سنتے میں آل انڈیا اگر وال سمیلن کا ایکزیکیوٹیو میمبر ہوں اور میں جو ہے روٹری کلب دلی وکاس سے جو کہ ایک چیرٹیوال سنستہ ہے روٹری کلب دلی وکاس میں نے ہی نائنٹین ایٹی شکس کے اندر بنایا تھا اور لیکن میں اس ٹائم پریزیڈنٹ نہیں بنیا کیونکہ میرے جو ہے سرکمسٹانسیز میرے کو نہیں علاو کرتے تھے تو میں نے جو ہے نائنٹی نائنٹی ون کے اندر میں پریزیڈنٹ بنیا اور جو اس ٹائم جو پولیو پلس جو ہے ہماری روٹری سے ہی چالو گیا روٹری کلب دلی وکاس اور روٹری کلب انٹرنیشنل یہ جو ہے پورے ہندوستان کو پولیو پلس کی دوائی انہوں نے ہی پورے ہندوستان میں ڈونیٹ کیا اس ٹائم نائنٹی نائنٹی ون کے اندر ہم نے پولیو کے کیمپ لگائے روٹری کلب کی طرح سے پھر تھوڑے دن کے بعد پانچے مہینے کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ہم اس طریقے سے آگے جو ہے لوگوں کے تقنیق پہنچ بائیں گے تو ہم نے دلی گورنمنٹ کو انوال کیا اس ٹائم ڈاکٹر ہرسوردن ہیلتھ منسٹر تھے ان کے ساتھ مل کے بات کر کے ان کا کوڈینیشن کیا کوڈینیشن کر کے دلی گورنمنٹ کے ساتھ ٹائی اپ کیا جس سے کہ پولیو کی دوائیہ ہم پورے دلی کے اندر ٹیوٹ کرنے لگے اس کے بعد تو انڈیا میں بھی پورا چالو ہو گیا سب جگہ چالو ہو گیا ہم نے کوشش کی اور ہم نے سروعات کی ایسا میرا ماننا ہے ویسے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں وہ تو ایک روٹری کلپ کا ایک صدحشے تھا اس لیے میں نے اپنی ایفرٹس کیے اور میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے روٹری انٹرنیشنل جو ہے میڈیشن دیتی تھی تو ہم کیمپ لگواتے پرندہ ون میں ایک ہماری سنستہ ہے شری بھگوان بھجن آسرم اس کے ساتھ ہی ہمارا اٹیچ ہے سری فوگلا آسرم فوگلا آسرم ہمارے سمدھی ہیں سری وی پاٹو ڈیا جی ان کے جو ہے فیملی کا ٹرسٹ ہے وہ ایک سو پانس ایک سو اچھے سال پرانا ٹرسٹ ہے جو سب سے پرانا ٹرسٹ ہے اور بہت اچھا ٹرسٹ ہے اس کے اندر ہمارے سمدھی جی نے میرے کو ٹرسٹی بنوایا اور ٹرسٹی بنانے کے لیے جو ٹرسٹ کے اندر ہم اپنا جو بیت سے بیت ایفرٹس رہو کرتے ہیں اور اس کے اندر چیریٹیبل کام کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے ٹرسٹ کے اندر ایک ازار مائی جو ہے ویڈو مائیا ہمارے فوگلا آسرم میں سری بھگوان بزن آسرم کے اندر رہتی ہیں ان کو رہنے کی جگہیں پروائیڈ کر رکھی ہے ان کو جو ہے تینوں ٹائم کا کھانا صویر ناستہ دوپیر کو کھانا پھر شام کو کھانا سب ہم دیتے ہیں اور وہاں پہ بھجن کرتے ہیں مندر ہر ہمارے بھجن آسرم کے اندر مندر بنیا ہویا ہے میں نے ریال اسٹیٹ کا کام شروع کیا تھا نائنٹین سیونٹی سکس سے تو کافی ہم نے کوشش کی ہے اس نے محنت کی محنت کر کے اپنے آپ پر ڈیولپ کیا اور ریال اسٹیٹ کے کام میں ہم جو ہے کمرشیل بیلڈنگیں بناتے ہیں ڈی ڈی اے سے اپروڈ بیلڈنگیں پلوٹ لیتے ہیں اس کے سیل بنا کے سیل کرتے ہیں آفیس اور شاپس یہ ہی ہمارا کام ہے دوسرا کام ہمارا ایک ہوتل ہے جے پی ہوتلین ڈی سوٹ ہمارے جو بیلڈر لائن کے اندر جب ہم تھے تو ہم نے ڈی ڈی اے سے آکسن میں لے کے اس کو آٹل کو بنایا اور آٹل چلا رہے ہیں میں آٹل جے پی آٹلین ڈی سوٹ آئی پی ایکسٹینشن پڑپڑگنج کا میں چیئرمین ہوں دیکھئے محنت کا تو بات ہی ہے ایک چیٹی جو ہے سو باری چڑتی ہے سو باری گرتی ہے اور ایک سو ایک باری چڑتی ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتی ہے ہم نے بھی اسی طریقے سے محنت کیا اور محنت کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنایا میری چھوٹی عمر میں میری جھوگی تھی نائنٹین سیونٹی ایٹ کے اندر کیونکہ ہمارے برادر تھے چاچا کے لڑکے ان کے ساتھ ہمارے سوسر صاحب نے کنڈیشن رکھی میں دونوں شادیاں اکھٹی کروں گا اس وجہ سے میں نے جو ہے سیادی کر لی نائنٹین سیونٹی ایٹ میں ہماری میشیج جو ہے بہت گریلو ہیں اور بہت دارمک ہیں اور دھرم کے کاریے اکھد کرتی ہیں انر ویل کلب کی وہ دو سال تک پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں ایک باری ایک پریزیڈنٹ ایک سال تک رہ سکتا ہے لیکن انر ویل کلب کی لیڈیز نے ان کو جبردستی کر کے بنایا اور جبردستی کر کے ان کو کہا آپ ہی کام کریے آپ اچھا کام کرتی ہیں اسی طریقے سے میں نے روٹری کے اندر نبہ اکیانو میں اچھا کاریے کرنے کی کوشش کی میں اچھے کے لیے کاریے کرتا ہوں اور روٹری کلب دلی کا سیسٹائم ہمارا دلی کا سب سے بڑا کلب ہے ان کا تو جب سے وہ میرے گرما آئی ہیں تب سے ہی دارمک وچار ہیں میرے بھی دارمک وچار تھے تو انہوں نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا اور کوپریٹ کر کے دارمک وچاروں کے اندر اور چیریٹی کے کاموں کے اندر ساماجی کاریوں کے اندر وہ میرا آتھ بٹاتی ہیں اور وہ میرے ساتھ رہتی ہیں کندے سے کندہ میں لاکہ چلتی ہیں اس لیے ہمارے کو کوئی دکھت نہیں بیجنس اور کام کو میں کرتا ہوں گھر کے کام سارے میری میسیج کرتی ہیں میں گھر کے کام کوئی نہیں کرتا ہوں میرا جو ہے گھر کے کام کو میری میسیج جو ہے سنبھال لیتی ہیں صدرسن اگروال ہے میری میسیج میرے تین بیٹے ایک بیٹی ہیں تینوں بیٹوں کی میری جو چکی ہے تینوں کے پوتا پوتی ہیں میرے اور بیٹی کے بھی جو ہے دو بیٹیاں ہیں اور بہت اچھے پریوار ہیں اور سب ہی میرا پورا پریوار دھارمک ویرتی کا ہے اور سماجک کاریے کرنے کا دیکھیں ہم جو ہے پیشفلی چلتے ہیں امانداری سے چلتے ہیں اور جو ہمارے سے بن پڑتا ہے اچھے سے اچھا کرتے ہیں اور اپنے کسٹومروں کو کسی کو نراز نہیں ہونے دیتے میرے سارے کسٹومر سیٹیسفائی ہیں میرے سے کوئی آدمی نراز نہیں دیکھئے لائنز کلب بھی ہے فوگلا آسرم اور سری بگوان بزن آسرم ہے اور روٹری کلب ہے اور میں کوائر بورڈ آف انڈیا کا میمبر رہ چکیا ہوں تو سرکار نے بھی میرے کو عجت دی اور وہاں بھی جا کے ہم جو کوائر بورڈ کا جو اچھے سے اچھا کام کر سکتے تھے وہ میٹیموں کے اندر سیجیسٹ کرتے تھے اس کی وجہ سے جو میں نے اچھا کیا اور اچھا کرنے کی کوشش کی وہ میں فور دی نیڈی پرسنز ہم کام کرتے ہیں جو اگروال سماج ہے اس کے اندر ویس مکتر سوات عشت ڈلی کا میں چیئرمین ہوں اور اس کے اندر جو بھی ہم دارمک سامو اکوی بوا کرانا لڑکیوں کا اور جو ہے ہیلتھ چیک اپ کیمپ لگوانے پلانٹنگ کرنی اور جو کوڑیوں کا ایک آسرم ہے اس کے اندر جا کے کھانا ڈسٹیبوٹ کرنا اس طریقے کے کاریوں میں ہماری روچی رہتی ہے ہم سماج کے لیے جو اچھا سے اچھا ہے وہ کرنے کی خوشش کرتے ہیں راج نیتی میں میرا کوئی ابھی خاص رول نہیں ہے پہلے کسی ٹائم نائنٹی نائنٹی سیون کے اندر میں الیکشن لڑیا تھا کانسلر کا ڈلی مونسکل کورپریشن کا اس کے اندر جو ہے میں الیکشن لوج کر گیا تھا تو اس کے بعد میں نے راج نیتی چھوڑ دی میرے کو راج نیتی سوٹ نہیں کرتی اس لیے سوٹ نہیں کرتی کیونکہ میرے جیسے اماندار اور اچھے انسان کے لیے میں جو ہے ہمارے کو ملبرہ نیتی میں راس نہیں آتا دیکھئے اس ٹائم تو کانگریس کی جو ہے سرکاریں ہوتی تھی تو آئی کمانڈ نے میرے کو ٹکٹ دے دیا تو میں نے الیکشن لڑ لیا کارپریشن کا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم کانگریس چاہتی تھی اماندار آدمیوں کو لیایں تو ہم نے کوشش کی اور الیکشن لوز کر گئے دیکھئے سارے ہی نیتا تھے اور وہ پسند کرتے تھے اسی لیے جو ہے میرے کو آگے بڑھایا انہوں نے ٹکٹ دیا میں نے الیکشن لڑیا میں نے کوشش کی لیکن میں کامیاب نہیں ہویا لیکن تب ہی سے اسی ٹائم سے بھی اس سے پہلے سے بھی میں سماج سیوہ میں لگ گیا اور سماج سیوہ کرتا ہوں راج نیتی کا میرا کوئی بچار نہیں دیکھئے میرے سارے ہی جو اچھے کام کرنے والے ہیں وہ پولٹیشن میرے فیوریبل ہیں میرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اٹل جی بہت اچھے نیتا تھے اور سونیا گاندینہ بھی جو ہے دس سال تک پریزیڈنٹ کانگریس پریزیڈنٹ رہی ہیں اور اٹل بی آریواج پہی سے میرا بہت مزدیک کی تھا آنا جانا اور کافی وہ میری عجت کرتی دیکھو جی میرا پریزیڈنٹ ایک تو سب سے پہلے بھگوان ہے بھگوان میرے کو پریزیڈنٹ دیتا ہے اور جو میرے کو اچھے ایماندار لوگ لگتے ہیں تو ان سے ہم کوشش کر کے وہ پریزیڈنٹ لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں چنوتیاں تو کوئی نہیں چنوتیاں تو سب سے پہلے جو ہے آپ کتنی سیوہ سماج کی کر سکتے ہیں کتنا چیریٹیبل کام کر سکتے ہیں اور کتنا نیڈی پرسنز کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور بجنس اپنے چنوتی کے حساب سے چلتا رہتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں ایمانداری سے اچھا کام کریں اور اچھے ہمارے کسٹمر خوش رہے نیچ سنگرس کو سنگرس کے طریقے سے لیتے ہیں اور اچھی لائف کو انجوائے کرتے ہیں اچھے سے اچھے کام کیے اور اچھے سے اچھے کام کرنے ہی کوشش کرتے ہیں یہی لائف کا میرا موٹو ہے ایسا ہی کاریے کرنا چاہتے ہیں اور لوگ بھی ہماری ہیلپ کرتے ہیں لوگ بھی کہتے ہیں کہ اچھے انسان ہیں اچھے انسان کے ساتھ ہوں وائف نے میرے کو ساتھ دیا بچوں نے میرے کو ساتھ دیا میں آگے بڑھتا چلیا گیا اور امانداری اور محنت اپنے ساتھ رکھی تو اس سے میں نے ڈیولومنٹ کیا محنت اور امانداری دو ہی چیزیں ہیں تیسری چیز اس میں کوئی انٹر نہیں ہوتی محنت اور امانداری سے آپ محنت کرتا رہے گا انسان تو آگے کہیں 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 پہنچے گا یہ فائنل فارمولا ہے اس کا فارمولا پہلے بھی دنیا میں یہی تھا آج بھی یہی ہے اور آگے یہی چلتا رہے گا جو گلت لائن پر چلتے ہیں تو گلت ہو جاتے ہیں بعد میں جو اچھے انسان ہیں اچھی لائن پر چلتے ہیں اچھی جو پبلک کا کام کرتے ہیں پبلک سے جڑے رہتے ہیں وہ اچھے کاریے کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دیکھو میرے کو اس کا پتا نہیں ہو شورٹ کٹ کا نہ میں نے شورٹ کٹ استعمال کیا اور نہ شورٹ کٹ کے بارے میں جانتا ہوں وہ تو جو لوگ کرتے ہیں ان سے ہی آپ پوچھئے ان کو ہی پتا ہوگا اب یہ تو ورلڈ وائیڈ جو ہے ایک فارمولا ہے میں نے تو اریک آدمی کے لیے رکھتا ہے آپ اگر کاریے کر رہے ہیں محنت اور امانداری سے کریں گے آپ آگے بڑھیں گے یہ تو ایک فارمولا ہے ورلڈ وائیڈ فارمولا ہے جتنے سادو لوگ ہیں جتنے نیتا لوگ ہیں وہ یہی سپیچ دیتے ہیں محنت کرو آگے بڑھو محنت کرو امانداری سے بڑھو اب اس کے اندر اس کو فولو کون کرتا ہے یہ فولو کرنے والے کے اوپر جانتے ہیں تو فولو جو کرے گا وہ آگے بڑھے گا وہ امانداری سے اچھا رہے گا صبح رہے پانچ سے چھے کے بیچ میں اٹھ جاتا ہوں اس کے بعد جو ہے وک کرنے جاتا ہوں وک کرنے کے بعد آ کے ناد ہو کے تیار ہو کے ناستہ کر کے اور ساڑھے نو دس کے بیچ میں آفیس آتا ہوں آفیس میں آتا ہوں آخوار وغیرہ پڑھتے ہیں تھوڑا نیوز وغیرہ چیک کر کے اور اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور جو انویٹیشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں جو آل لیڈی ہمارے فکس ہوتے ہیں وہ چیریٹی کے کاموں میں جانا اور مان لو پلانٹنگ کا کام ہے تو ارلی مارننگ ہوتا ہے آٹھ نو بجے کا تو اس ٹائم اس میں جانا اور کوئی ہیلتھ چیک اپ ہے تو اس میں جانا اس طریقے سے الگ الگ کاریے کرتے رہتے ہیں دیکھئے میرا ایک ماننا ہے ویڈیشن آدمی کو ارزا ملتی ہے اور جو اپنے دنچریہ کے اندر یوگا اور ووک کو ایڈیٹ کرتے ہیں ایکسرسائز کو ایڈیٹ کرتے ہیں انکلوڈ کرتے ہیں تو ان کو ملو شریر کو چھیک رکھنے کا تریقہ یہ ہی ہے اور کوئی تریقہ نہیں دیکھئے میں نے جو اسیسمنٹ کی ہے محنت کر کے آدمی آگے بڑھتا ہے کوشش کرتا ہے اور اگر آپ کے پاس کچھ جو ہے سمردی آتی ہے تو اس سمردی کے حساب سے نیڈی پرسنوں کی جو ہے ہیلپ کرنا یہ کوشش رہتی ہے دیکھئے سکھ اور دکھ دو جیون کے پہلو ہیں دکھ میں بھی ویسے ہی رہنا چاہیے سکھ میں بھی ویسے ہی رہنا چاہیے یہ کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر چلے یہ ہم ترائی کرتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ ممبر تھا تب میں نے ساؤتھ تین سال تک میں رہا ممبر تین سال کی ممبر سپوتی ہے تو تین سال تک میں ممبر رہا تو وہاں پہ ساؤتھ میں جانے کا موقع ملیا اور وہاں پہ گومنے کا موقع ملیا تیرت سطان ہے وہ میں نے کوشش کی ہے سارے کے سارے جو ہے تیس سطانوں میں جانے کی اور پیفتھوں میں جا جو خوشا پاتھ کرنے کا میرا شوق ہے وہ میں تبتا ہوں ہمارے اریانے مکو آوات تھی ہر بارہ کاؤس کے بعد لینگریج چینج جاتی ہندوستان تو الگ الگ ہندوستان ایک بہت اچھا کنٹری ہے اس کو جو ہے ایک بھاسا الگ الگ ہے اس بھاسا کو سمجھنے کا نہیں سمجھنے کا تو اور ہی کسی طریقے سے اسارے سے سمجھنے کا یا انگلیس میں بول کے سمجھنے کا یا ہندی میں بول کے سمجھنے کا وہ ہم کوشش کرتے ہیں اور ہندوستان میں جہاں جہاں بھی گئے تو لوگ کافی کوپریٹیو ملتے ہیں اور کسی طریقے کی ہمارے کو پریسہ نیمی ہوئی دیکھئے دھرم تو میرا ایک ماننا ہے کہ جو طاقت ہے جو بھگوان ہے جو اسور ہے وہ تو ایک ہی ہے اس تک اس کی بات تک اس کی اپنی بات پوچانے کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو راستے الگ الگ اس میں ہندو بھی ہے ہندو بھگوان کو مانتے ہیں سری رام کو مانتے ہیں سری کرسن جی کو مانتے ہیں عن��aan جی کو مانتے ہیں جھندے والان ماندر ایوری سیٹرڈے کو جاتے ہیں کناٹ پلیس عنوان جی مندر کو جو ہر سیٹریڈے گو جاتے ہیں ہر منگلوار کو ہنمان مندر کنار پلیس میں جاتا ہوں اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں جو بھی ڈیووشن ہوس کے بھگوان کے پرتی تو تو ہمارے لیے کسی کے لیے نہیں ہے تو تو ہمارے کھاتے میں جماع ہونی ہے اور کسی کے میں جماع نہیں ہونی ہے تو ہمیں تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے اور ہماری یہ سوچ ہے کہ بھگوان ایک ہے سکتی ایک ہے وہ ہی سب کو چلانے والی ہے ہمارے لیے سب برابر ہے میں دیکھئے سب سے پہلے تو بھائی میرے تھے تو اب تو ان کی ڈیتھ ہوگی بڑے بھائی تھے وہ میرے ساتھ رہے انہوں نے میرے کو گائیڈ کیا محنت میں کی گائیڈ انہوں نے کیا اسی طریقے سے میں بھی بچوں کو گائیڈ کرتا ہوں اور ان کے حساب سے وہ چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آج کل کے بچے ہمارے داروی دماغ ہونا اور محنت کرنا یہ بچوں کے اندر ہوتے اس سے بڑا جو ہے کوئی کاریہ نہیں ہو سکتا پھر اپنے آپ کامیابی کی طرف بڑھیں گے تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کی اچھی سکشہ دینے کی اچھی بات کرنے کی اچھا بیوار رکھنے کی اچھے سے اچھا لوگوں کے ساتھ ٹھٹ کرنے کی لیے اس طریقے سے تو وہ جو ہے کوشش کرتے ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں دیکھئے ہم تو اب تو ہماری ایج کے حساب سے میں 69 ایئرز گا ہو گیا ہوں تو ہم تو یہی اچھا ہے دیکھئے چیرٹیو کام کریں دارمی کاریہ کریں اور جو سماج کے لیے نیڈی پرسنوں کے لیے جو کاریہ کر سکتے ہوں کریں اور تھوڑا ٹائم بیس پچیس پرسنٹ بیجنس کو دیں باقی جو ہے سیواؤں کو لوگوں کی چیرٹی کے لیے اور دارمی چیزوں کے لیے اور سماج سیوہ کے لیے کام کرنے کا من ہے میرے بہت اچھا دیکھئے میری لائف سے بچوں نے بھی شکھا ہے جو میری سمپل لائف رہی ہے سمپل اور محنت کی سٹرگل کی لائف رہی ہے ویسے ہی بچے شکھے ہیں اور ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہی میں شکشہ دیتا ہوں بھئے امانداری سے محنت سے کام کرو اور آگے بڑھو میں تو یہی مارک درسن کرنا چاہوں گا کہ بھئے وہ اچھے محنت سے کاریہ کریں اور ایجوکیشن جو ہے بہت ضروری ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا جو ہے فارمولا لاغو رہنا چاہیے کیونکہ بچیاں جو ہے بیٹا بیٹی کے اندر کوئی فرق نہیں میں مانتا ہوں میرے لیے سب برابر ہیں اور دیش کی سیوہ کرنے کا مادہ رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کئی نہ کئی سیوہ کریں اور پہلے بھی ہم جڑے رہے ہیں اپنے روٹری کلب کی طرف سے ویس مطر سوا کی طرف سے ویکاس مارک ٹریڈرز ایسوسیسن کا میں سنرک سک ہوں اور ان کے ساتھ جوڑیا رہا ہوں وہاں پہ سیکریٹری بھی رہا ہوں پردان بھی رہا ہوں تو بیجنس کے لیے ویکاس مارک ٹریڈر ایسوسیسن سے مزوڑیا ہوں ہمارے سامنے ہی ویکاس مارک ڈیولپ ہویا اور ہم اس کے ساتھ جو ہے آگے چلتے رہے کارواز اڑتا گیا موسیقی 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 موسیقی